موسیقی سلام علیکم ہر گھڑی گاؤں میں اس صبح میں موجود آج ہمارے ڈابک گرام پنچات کے سرپنچ جیکم صاحب یہاں کھرکڑی کے ہی بھائی جاکیر جی اور آس پاس کے سبھی گاؤں کے بڑے بجیور نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تہنے بات جو آپ نے یہاں بلا کے مان سمان اور عادر صدقار کیا سمجھے ہاں پہ بھی بات کرنے اس سے پہلے دو چار بات اور کرنی بہت جروری ہے تھنڈ کا موسم ہے اور آپ سب کو پتا کہ ڈلی میں کسانوں کا بہت بڑا دھرنا چل رہا ہے ہم سب یہاں کسان ہیں کھیتی کرتے ہیں اگر کوئی ایسے کانون بنیں گے جن سے ہم کو آنے وڑے وقت میں نقصان ہوگا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اس کا ویروت کریں اور کندر کی سرکار سے مانگ کریں کہ یہ کانون جو ہیں یہ واپس لیے جائیں یہ جو کانون بن رہے ہیں ان سے کیا ہوگا اب تو آپ اپنی فصل منڈی میں بیچتے ہو جو کوئی بھی آدمی آپ کی فصل خریدنے لائق ہوگا بڑے بڑی کمپنی آپ سے ٹھیکہ کر لیں گے جمینوں کا فصلوں کا اور دھیرے دھیرے جو یہ منڈی میں آڈتیا سسٹم ہے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا جب یہ ختم ہو جائے گا تو وہ لوگ نہ آپ کے جان کے نہ پہچان کے آپ نے مرمر جسے آپ کی فصل کا دام دیں گے اور جو سرکاری خرید ابھی ہوتی ہے بھئی ریٹ تو چلو فصل کو پر نیچے ہوتے رہتے ہیں پر سرکاری جو خرید ہوتی ہے انہوں نے ایک نیونتا ملے تیک کر رکھا کہ بھئی اتنا تو ریٹ نکڑا آئے گہوں کا یا سرچوں کا اس پر سرکاری خرید ہو جاتی ہے چاہ کسی کی کم چاہ کسی کی زیادہ تو پھر وہ بھی بند ہو جائے گی اس کے بعد کسانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا سب جمین گردی یا یہ مالوں کڑکی ہوں گی تو آج اس خوب تھنڈ میں روڑ پہ لاکھوں لوگ دلی کے باہر بیٹھے کوئی ایک آدمی کام تھوڑی ہم سب کی بات دیئے یہ اور ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ بھئی کسان آج کے جمانے میں بہت پریشان ہے اس کی فصل کا پہلے ہی اس کو صحیح ملے نہیں مل پاتا بچھلے دس بیس تیس سالوں میں جتنی مہنگائی بڑی ہے اس کے حساب سے کسان کی آمدنی نہیں بڑی حصلوں کے ریٹ نہیں بڑے اور آج حالہ دیئے ہے کہ کسان بچارہ جو فصل اپنی اگاتا ہے کھیتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں بہت ہے کہ مزدوری کر لے تو جاتا پیسے کمالے گا پر کھیتی میں اتنی بچے تو اس کو نہیں ہو پا اس کے باوجود ہم سب لوگ کھیتی کرتے ہیں پورے دیش کا پیٹ پالتے ہیں لیکن جب کہیں ایسے کانون ہو جو ہمارا ہی نقصان کریں گے تو ہم سب کا فرض ہے ہم مل جل کر اس کا ویروت کریں راجستان سرکار نے اس کے لیے الگ نیم بنائے ہیں انہوں نے کسانوں کو جو کم سے بھی کم پرائس ہے اس کو دینے کا وعدہ کیا ہے ان جو کیندر کے تین کانون ہیں ان میں بدلاؤ کیا ہے کہ کیندر کے کانون اگر لاغو بھی ہوتے ہیں تو ہمارے راجستان میں یہ سرطیں اور لاغو ہوں گی ایک شار سرطیں راجستان کانون راجستان نے بنائی ہیں اس کے لیے بدلاؤن سب کا سیکشن بلایا ان کو پارت کیا اب جو راجے پال ہوتا ہے راجستان کا اس کو وہ نیم دلی راجتپتی کے پاس بھیجنے ہوتے ہیں اب وہ کوئی بی جی پی کے دباؤ میں ہے تو اس کو وہاں نہیں بھیج رہا تو راجستان سرکار کانگریس سرکار یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسان کو کیسے کیسے رہت ملے اس کے علاوہ دو سال کے اندر سرکار نے پوری کوشش کی کہ سب ہی علاقوں میں اچھے کام ہوں ہم اگر نگر کی بات کریں تو ہمارے یہاں ایک بڑا بجلیگر سکرت ہوا اور اچھی بات ہے کہ ہماری کناہ پنچاد نہیں بن رہا ہے جب بڑا بجلیگر یہاں بن جائے گا تو ہماری جو لائٹ نگر سے یا پہاڑی سے ملتی ہے ہمیں ہم سینٹر میں ہیں سیگری گا سپاس کے گاؤں کے لوگ ہمیں لائٹ نیف یہی سے ملنا چالے ہو جائے گی فالٹ بہت کم ہو جائیں گے اور چیزیں صدریں گی تو کسانوں کو جو یہ رات کو بجلی ملتی ہے اس کی سمسطر سے بھی صدار ہوگا ابھی دس بارہ جیلے جہاں بڑے بجلیگر بن گئے ان جلوں میں تو دنوں بجلی چالک کر دی ہے کسانوں کو صرف دل میں ہی بجلی ملے رات کو ٹھنڈ کے محصم میں بڑی پریشانی ہوگی لیکن جب تک ہمارے علاقوں میں یہ بجلیگر بنے گے یہ کام مشکل ہے کالیج ہمارے یہاں نگر ویدھانسو میں ایک اور بن گیا جو بھی آپ کے گام کے پاس بن رہا ہے اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو دور دگری کرنے بات کہاں بڑی مشکل ہوتی ہے بچوں کو بہار بھیجنے میں اب سیکھری تمہارا بجا رہے ہیں ہم تو آتے جاتے چھوڑ کے بھی آسکتے آنے وقت میں ہمارے بچوں کو بچیوں کو یہ ہی پہ پڑھائی ملے گی تحصیل اس کے علاوہ اور جو اسپطالوں کے کوئی کمی نہیں پہلے سرکار نے پوری کوشش کی کس طریقے سے جو آم جنتا کے سبی کے کام آنے چیز ہیں وہ چیز بوری ہوں ہمارے علاقے میں چمبل کا پانی کوئی بہت جدہ دور نہیں ہے ہماری نگر بدھان سبھا کی 18 ی 20 گاؤں میں پانی آ چکا ہے جنو سی سوڑ دیکھ آس پاس پانی چالے ہو چکا ہے اب وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے ہمارے چمبل کے لائنے ڈیلی ہیں پانی بہت جلدی آجائے گا سامنے پینے پانی سمسیہ بہت جلدی دور ہو جائے گی سرکار نے آرو بھی بتائی جارہی تھی سرکار چاہتی آرو لگ جائے لیکن کئی بار ہمارے آپ سی واد بی واد ہی ان کو ڈیلی کر دیتے ہیں چھ مہینے سے مہینے لگی پڑی چلو اس کے لیے یہ ہے کہ پریشانی ہوتی ہے تو اب ان سے مل کر دونوں میٹو پرامی بیر جو بھی آرہو ہیں جلدی چالو کر آئیں اس کے علاوہ آپ سب کا پیار ہمیشہ ہم پہ رہا ہے آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں اور ہمارے بھی کوشش یہ رہی ہے کس طرح سے زیادہ سے زیادہ ایسے کام ہو جو عام جنتہ کے کام آئے تحصیل سیکھری بن سیکھری موان پتر موان موان پتر بیٹھے سب کام وں کے لئے دور نہ بھٹکنا پڑے سکول کے لئے بتایا آپ نے صحیح بات ہے سکول پانچے کا آرچ تک ہونا چاہیئے پچھلے سال کچھ سکول کرو مونیت ہوئے تھے اس پر نمبر نہیں ہم پانچے سکول بیلا ایک اور سکول باروی کھل جائے گا گرام پنچائت بن گئی ہے نئی گرام پنچائت بن اس سے بھی آپ کو لاب ہوگا باروی بچے جو جسدیک پڑتے تو بیلا بھی جا سکتے ہیں ایک بیٹو پورا سے بیلا راستہ کا ماملہ تھا کچھ شاید سرکاری راستہ پورا نہیں ہے تو اگر کچھ کھیت والے لوگ اگر کوئی سہمدی بن جائے اور وہ راستے کے لئے جمین دار مل جائے تو راستہ بن جائے تو بہت آسانی ہو جائے آنے میں جانے میں لگے گی تو آنا جانا بھی پڑتا ہے تو پریشانے بھی ہو نئی پنچائیت بنی ہے نیا سکول وہاں بارے تک بنے گا نیا پنچائیت گھر بنے گا ہم سب کو مل جل کر اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے اچھی بات یہ ہے جاکر بھائی نے بھی چناو لڑا جگہ بھائی نے بھی چناو لڑا چاہے کوئی جیتا لیکن آج دونوں بھائی ایک ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ہماری ہونی چاہیئے پیار ہو محبت ہو ووٹوں کا کام صرف ووٹ دن دینے دن تک ہوتا ہے ہم سب ایک ہیں ایک پریوار ہیں اسی طرح مل جل کر ہمیں آگے بڑھتا ہے گاؤں بستی کے اندر بھی کوئی واد دیواد ہو تو آپ لوگ بھی یہ کوشش کریں ان تھانوں میں تحصیلوں میں پارٹی باجی میں ہمیشہ نقصان اپنا ہوتا ہے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کے علاوہ جو سمسے ہیں آپ لوگ گاؤں لیل بتائیے کچھ راستے بننے والے ہیں وہ بنیں گے قریب آٹھ نو مہینے سے تو اس کورونا کے چکر میں آپ کو پورا پتا ہے کہ پوری سرکار کی بیوستہ ہی خراب ہو چکی ہے جب سرکار کی آمدنی نہیں ہوگی تو بجٹ کہاں سے آئے گا پھر نہ تو سرپنچ صاحب اپنی جیب سے بنوا سکتے ہیں نہ کوئی ایم ایل ایمی جیب سے بنوا سکتا ہے یہ سرکار ہی بنا سکتے ہیں چیزوں کو پر سرکار عارتی روپ سے بہت کمجور رہی کیونکہ کورونا کے چکر میں ساری فیکٹریز بند ہوئی نشیز بند ہوئی ٹیکس آنا بند ہو گیا چھوٹ دی گئی اس چکر میں سرکار ابھی بہت زیادہ کام بہت زیادہ بجٹ نہ ہمیں دے پائی نہ ہی سرپنچہ کو دے پائی لیکن بہت زیادہ امید ہے اس آنے والے مارس کے بجٹ میں یہ چیزیں چھیک ہو جائیں گی اور جو بھی آپ کی گلی ہے جو راستے کچھے ہیں وہ جو پکے ہونے ہیں دیرے دیرے ان پر کام بہت زیادہ چالوں ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کے کوئی بھی پریشانی ہو سمسیاں ہو آپ ہمیں کبھی بتا سکتے ہیں ہم تو آپ کے بڑک گھر گئی رہنے والے ہیں یہ مان لیجئے لیکن ہم سب کو جہاں بھی ہو سکے مل جل کر کسان کی بات کرنی ہے اپنے پن کی بات کرنی ہے اور جس طریقے سے اس دیش کے اندر جو یہ غلط محول بنائے جا رہا ہے اس کو میٹھانے کی بات ہے بھائیچارہ بڑھانا ہے ہم لوگوں کو آنے والے مکہ میں ایسا اچھا ماحول پیدا کریں تاکہ ہمارے بچے آنے والی نسلیں شکون سے رہیں پیاد سے رہیں کھیلے کودیں پڑھیں لکھیں کاروبار کریں روجگار کریں ایسی ہماری کوشش ہم سب ہی مل کے بنا سکتے ہیں بچوں سے خاص طور امید ہے کہ تعلیم کی طرف دھیان دیں پڑھائیں کی طرف دھیان دیں صرف سکھا ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا علاقے میں کوئی بہت زیادہ روزگار کے سادھن نہیں ہے کوئی یہاں پہ نوکری کرنا بھی آسان نہیں ہے آس پاس پڑھ لکھ جائیں گے ہر چیز آسان ہو جائے گا یوہوں کے لیے نوکری کے لیے بھی بہت بڑا پریاز چل رہا ہے ہمارے چھتر میں ایک انڈیسٹرل ایریا بن جائے انڈیسٹرل ایریا وہ ہوتا ہے جہاں بہت ساری فیکٹریز آ کے لگتی ہیں سارکار ان کو الگ فیکٹریز کا ایریا بناتی ہے بہت زیادہ بڑی فیکٹریز وہاں پہ آتی ہیں ان کو سختی جمین ملتی ہیں فیکٹریز کو فیکٹریز میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں آپ نے بھیباری انڈیسٹری رہا دیکھا ہوگا چپوکڑا دیکھا ہوگا اسی طریقے کا انڈیسٹری رہا یہاں کرنے کی پوری کوشش چل رہی ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم سب کو کم پڑے لکھے لوگوں کو بھی روزگار سے ملے گا مجھ میں لیبر کا بھی کام ہوتا ہے جیدہ پڑے لکھے لوگ کو بھی روزگار ملے گا تو پھر میں دور دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طریقے سے کوشش ہے کہ بھئی سبھی لوگوں کے کام ہو سبھی لوگوں کا آسانی ملے اور ہم سب گرام واسی پیار محبت سے آگے پڑھیں بڑھائی لکھائی پر دھیان ہو اور بھائی چارہ ہمارا بڑھائی جائے ایسی ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے اس کے علاوہ دو سال ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں ملے چنا دو سال میں ہماری یہی کوشش رہی کہ کس طریقے سے سب جنتاں کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو سرکار سے لے کے علاقے میں کرائی جائے پھر بھی اگر کوئی کمی رہی ہو کسی کو سنتوش نہیں ہو تو ہم اس کے لئے معافی چاہتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے علاقے کا آپ سب ہمیں بھلی باتی جانتے ہیں بچپن سے آپ سب نے ہمیں دیکھا ہے راجنیتی میں آنے کا مکشہ دی صرف یہ ہے کہ اپنے علاقے کا فائدہ ہو ہمارے لوگ کی جہاں سنوائی نہیں ہوتی ان کی سنوائی ہو اور جس طریقے سے بھشتہ چار اور سرکاری لوٹ جو چل رہی ہے اس سے عام آدمی کو رہت ملے ایسی ہماری کوشش رہی ہے آدمی کوشش ہوتی رہے گی آپ سلوکوں نے ہم گلائی بہت بہت شکریہ سلام علیکم